ملک کے کئی علاقوں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن تربیلہ پاور ہاؤس ٹرپ ہونے سے پنجاب اور خیبر پختونکواں میں بجلی بند ہو گئی تربیلہ سے گڑڈو تک سسٹم کو بند کر دیا گیا اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی بجلی بھی بند ہو گئی ہے اور متبادل ذرائع سے فراہم کی جا رہی ہے مزید جانیں گے نمائندہ 24 نیوز اویس قیانی سے اویس آگاہ کیجئے گا اس وقت کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ جو تربیلہ پاور ہاؤس ہے وہاں پر ایک فنڈی خوابی پیش پیدا ہوئی جس کے باعث جو گڑو جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہاں پہ جو ٹرپنگ کے باعث جو ہے جو سسٹم جو فالٹ کر گیا جس میں سے جو کیپکے اور جو پنجاب ہے اس کی جتنے بھی تقیم کردیاں ہیں اس کو بجلی کی فرامی موصل کر دی گئی ہے بند کر دی گئی ہے اور نپی سی سی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو کے فالٹ آیا ہے یہ ٹرانسمیشن لائن میں جو فیکنسی کی وجہ سے آیا ہے جس کی وجہ سے جو غازی بروسہ اور سربیلہ جو ہے پاور ہاؤس جو ہے جہاں پر ٹرپنگ ہوئی ہے وہ بلکٹ اوپر بند کر دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو منگلہ جو ہے اسے لیے جو ہے بیجلی کی پیداوار منفق ہے اور سٹیٹنگ تو پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سدرن جو ہے سندھ اور بلوجستان اس کو بیجلی کی پرامی شروع کر دی گیا ہے اس کو بلکل سٹرٹ کر دیا گیا ہے لیکن نورڈن ایڈیا ہے جس میں کے پی کے آ رہا ہے اور پنجاب آ رہا ہے اس کو بیجلی کی جو پرامی ہیں وہ بلکل منکتہ ہے وجہ یہ بتائی گیا ہے کہ جو تربیدہ پاور ہاؤس ہے وہاں پر ٹرپنگ آیا ہے جس میں سے فیکنسی میں کہیں جانے کے وجہ سے جو ہے ٹرانسمیشن لائن جو کہ بتائی کے جا رہا ہے جو تربیدہ پاور ہاؤس میں جو فنی خرابی ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس کو پولی طور پر جو ہے بیجلی بحال کرنے کے لیے بھی ایک داماج شروع کر دی گیا ہے جو پاور ڈویجن حکام ان کے مطابق یہ ہے جو اس وقت جو غازی بروتا اور جو تربیلہ جو پاور ہاؤس ہے ان کو دوبارہ آن کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور جو ٹرانسمیشن لائن میں جو فنی خرابی پیدا ہوئی تھی اس کو بھی دور کرنے کی کوشش جاری ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے اس سے دو گھنٹوں تک جو بیجلی کی بحالی کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا جائے گا بہت شکریہ ویس کا یعنی آپ کا